ملک نام پاکستان دی نام ورہستی شہن شاہر مساہیب سید مرید حسین شمسی ان دیامتے ہک مومن مرد کو آکھیا میں اے مفتج فیدہ چاہیا کر شاہ صاحب ہک مومن مرد کو آکھیا میں اے مفتج فیدہ چاہیا کر اسے وقت کو زدگی آتے ہیں نائی میں وقت بنیائے کر تے غم نال بھری کائنات دے وچھ تو بلکل نہ گھبرایا کر تے جہاں ڈکھ دنیا دے ویڑ ونین تو مجلس وچھ ٹو رہایا کر تے اے مشورہ مفتزوار دہے اے مشورہ مفتزوار دہے تی پل وچھ مسلے حل ویسل شبیر غریب گروہ گھنسے تیرے سارے دکھڑے ٹال ویسل ملکے سلوات باوازے بنا تیرے سارے دکھڑے ٹال ویسل ملکے سلوات باوازے بنا تیرے سارے طرح نعرے تکبیر باوازے بلاند نعرے تکبیر نعرے رسالب نعرے رسالب نعرے حیدری باوازے بلاند نعرے حیدری باوازے بلاند سلوات تکلیف کرو سارے ملکے باوازے بلاند سلوات تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ ورستی باوازے بلاند سلوات تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ ورستی باوازے بلاند سلوات مان الرحیم نزولِ قرآن تِس سلوات الحمدللہ رب العالمین والآقبات للمتقین وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ مِنْ اَبِلْ قَاسِ مِمْ مُحَمَّد صَلِعَلَامُ وَالسَّلَامُ صَحِبِ تَاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاكِ وَالْعَلَامُ دعفِ الْبَلَائِ وَالْوَبَائِ وَالْقَحَتِ وَالْمَرَدِ وَالْعَلَامُ وَاسْمُهُ مَرْفُونَ مَنْكُوشٌ مَقْتُوبٌ مَعْفُوظٌ فِي اللَّوِ وَالْقَلَامُ سیدِ اللَّارَبِ وَالْعَلَامُ سُحْنِ سَلَوَا اللَّذِ جِسْمُهُ مُوَتَّرَنُ مُتَحَرٌ مُنْوَرٌ مُزَفَرٌ فِي الْبَیْتِ بَالْحَرَمُ قِلَا فِي شَانِهِ وَمَا اَرْسَلْنَا قَائِ اللَّهُ رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينُ سَلَوَا وَالَا ابْنِ اَمْمِهِ وَانْعَسِرِهِ وَوَارِسِ الْمِهِ امامِ الْمَشْرِقَئِنِ وَالْمَغْرِبَئِنِ اَزَّارِ بُبِسَّائِفَئِنِ اَتَائِنُ وَبِرْمَحَئِنِ زینَتِ الْمَسْجِدِ وَالْمِمْبَرِ فَاتِحِ الْلُوْدِ وَالْبَدْرِ وَالْخِبَرِ وَالْخَنْدَكِ وَالْحُنَائِنِ آنِي اَبَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ نَارَيْا عَيْدَرِ دعا ہے پاک ہستیاں تُسَن سارے اندر ٹورایا قبول فرمامے بانیاں دی محنت مالک اپنے دربار اج قبول فرمامے اندے بدل اچ مالک قصیر عجرتاب فرمامے پاک ہستیاں تُسن سارے اندھے نیک شریح آجات پورے فرمامے مرحومین دے درجات بلند ہوگئے امام زمن دہ جلدی ظہور ہوگئے مرحومین نہیں یار پہنیاں دعا ہمیں تُولی خاتے تُس آمین آکھ ہو نہ آکھ ہو تُولی اپنے مرحومین چھیک بھی دعا میں منگئے بڑی اہم تے ضروری دعا ہے بار میں امام دہ فرمانے بھائی جان اگر کوئی بندہ میں دے ظہور دے دعا منگ دیاں منگ دیاں مر گئے جدہ میں دہ ظہور تھی سی میں مادی خود ان دی قبرت بن کے اپو زیارت کرنے میں نہیں کوئی بندہ ہی دعا منگاوے تو دل کھول کے آمین آکھی کر میں گزارش کرتی ہے حادی بار اکھ امام زمن دہ جلدی ظہور ہوئے دعا مندی قبولیت واسطے باوازِ غلاندِ سلوان سب تُو پہلے میں گزارش کرے ساں جیدے این پاس بندے بیٹھیں میربانی کرو کیبلا سجاد سائیں تو سامنے آوے سوتاں کوئی ماحول بڑھ سی میربانی کرو گزارش سامنے آوے نید ایک ہاتھ باری بائی جان بائی جان بائی جان بائی جان بائی جان چلو جڑینی ہے انہوں دی مہربانی جڑے آگے انہوں دی مہربانی اجازت ہے ان میں ذکر پاک شروع کروں ماشاءاللہ پاک بسم اللہ سے بائی جان پاک نبیدہ فرمانے بی ترے چیزیں ایسی ہیں ہیں جڑیاں مرد چھومنہ ضروری ہیں سبحاناللہ اندے مقابل اچھ ترے چیزیں ایسی ہیں جڑیاں مستور چھومنیاں ضروری ہیں بائی جان پہلی چیز بائی جان بی مرد کو بہادر ہونا چاہیے دلیر ہونا چاہیے اندے مقابل اچھ مستور کو بزدل ہونا چاہیے بائی جان بائی جان بائی جان بائی جان ہونا چاہیے معصوم فرمینن بہادر عورت چنگی نہیں ہوندی مہربانی ساتھ اگلی گال معصوم فرمینن مرد کو سخی ہونا چاہیے اشارہ کریں بی مرد کو این ہونا چاہیے این نہیں ہونا چاہیے اندے مقابل اچھ معصوم فرمینن عورت کنجوس ہوئے تاں بہتر ہے معصوم فرمینن بھی عورت دا اپنا ترکے اپنی جیدہ دے دروازے دے کوئی سائل آیا کھڑے مرد دی اجازت تو بغیر اللہ دینا دی خیرات ہی نہیں دے سکتے مہربانی سکتے ہیں پہلی گال مرد بہادر ہوئے عورت بوزدر مرد سخی ہوئے عورت کنجوس بس نتیجہ پیش کریں تریچی گال مرد میدان دی زیند مہربانی سکتے ہیں مہربانی سکتے ہیں بات بلند کر کے حیدری معصوم فرمینن مرد میدان دی زیند عورت مکان دی زیند معصوم فرمینن مرد تلانت جڑا میدان چھوڑ کے مکان دو بھجے عورت تلانت جڑی مکان چھوڑ کے میدان دو بھجے مہربانی سکتے ہیں مہربانی سکتے ہیں مہربانی سکتے ہیں شکریہ عورت مکان دی زیند تے عورت کو باپرد ہونا ضرور نہیں کیوں جو ان پردے تے بڑا خرچ ہوئے ہیں آل محمد آل محمد محمد پردہ بچامان دی خاتے ہیں علی دی دھی چھتری بازار ہیں چھوڑی ہیں شاباش جلتا ہی جو مکمل مجلس ہونے ساں بھائیوں نے دا حکم ہے بھائی پرادہ کہ میں آگیاں میں ایک مجلس پڑھنی ہے بہرحال میں کوشش کرے ساں تیری عبادت مکمل تھی چھتری بازار ہے چھوڑی ہیں تیری پردہ بچائے دہیاں دے پردے ہوئے دیکھنا کربلا دے میدان اچھ اللہ دی واحدانیت محمد دی رسالت تے علی دی ولایت کو بچیں دیاں حسین دے نو گھنٹے لگیں ممبر تے میدہ آتھے تے حسین بچامنہ کوئی ایدہ اوکھا کام آوی حسین بچامنہ دکھات کر علی دی دی ہیدہ ڈیڑھ سال لگے شاباش مولا تیری ہے قبول کرے کہیں ملے کہیں بازار اچھ کہیں ملے کہیں دربار اچھ بازار ابور کریں دیاں کریں دیاں جنہ پہنچیں نم بازار شام اچھ اتھا اے ڈی پتھران دی بارش لگتی ہے بھائی فرق تو سو اس دین میں ڈسیندی پہ آوے اپنے گھار اچھ بی بازار اے حمیدی اچھ اے ڈی پتھران دی بارش لگتی ہے جو سجاد مولا فرمے میں نے پانچ منٹ بعد میں پھوپی کو نہ پہچان سکتا پھوپی میں کو نہ پہچان سکتا ہی آلہ مچ میں ہلار دفاع کھان سکتا دیاں دے پردے ہوئے مولا سیہت روے ہی آلہ مچ سجاد مولا فرمے اچانک میرے دامن پوچھی کیا یہ جیدے چھوٹیاں بہنہ آلے بیٹھے ہوئے اوکھی تھی رویت پڑھنا چاہنا کہیں دل دکھے تا ماف کرے سو سجاد مولا فرمے میں نے دامن پوچھی کیا یہ میں مڑ کے دیکھنا تا میری چونس سالان دی بہنہ ہی کھڑی ہے جہاں دے رخ ساراں تے خون لگا ہوئے جہاں دے کھنے چھو خون جا رہی ہے نکے نکے ہاتھ بات کیا دیا سجاد یا تا دعا مانگ میں مر ونیا یا تا شمر کو آگ ہون میں کو موہ تے نہ مارے میں کو کانڈ تے مارے سجاد اتھا مرین دے جتھا بابا وہ سے گھنڈ آئی سجاد میں دے رخ سار پھٹ گئے مک گیا بارار آ گیا دربار اتھا پہلی پیشی ہاوی نو گھنٹے دی نہیں میں دے رکھنا کچھ بندے اکھا خوشک گھی دی بیٹھیں میں خود دے کتاب پڑے تیری اس ہنج دی بڑی شان تے بڑی قیمات تے تجھ نہیں اس پینڈا لے چاہنے نا ایک حکیم دی شکہ لے چاہنے طبیب دی شکہ لے چاہنے اور تیرا مریض کوئی عام بندہ نہیں ہوندہ بلکہ بطول دا زخمی پوتر حسین تیرا مریض ہوندے اور یہ تیرے ذہن اچھ ہو سی جو تیدیاں ہنجوں بطول ایک رمال اچھ جمع کر کے قربلا حسین دی قبر تیوانج کے آدھ یہ قبر تو بہر آما زخمہ دا علاج گھن لئی تیری ہنج حسین دے زخمہ دا علاج بندیئے اور آج تا ویسے ہی دا محرم دے دین تو کوئی گھٹ دین تا نہیں آج دے دین تا بار میں یتین ہوئے آج دے دین کوشش کریں بار میں کوئی مکان ڈیمیں تیرے حق اچھ دعا کرتے ہیں میں گزارش کیتے ہیں پورے نو گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہ گئی ہے نہیں ہوند تُسا کچھ بندیں اندھی نہایا نہیں کیتی تُسا غرہ ذہن تصور تک کرو علی دی دھی شرابی دا دربار تے نو گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہ گئی ہے نو گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہ گئی ہے نام گھنٹے تو باد تے یدیب دی جھولی اچھ اندھی دھی بیٹھی جنہ نام ہی رملہ میں کہہ دیاں دو لٹھے تے حسین دی دھی تے نگاہ پہ یہ اکھا رک گئیاں پیو دو لے کہ آج یہ بابا اجازت رہنا میں اوہ سا ہم نے آلی چھوٹی کہہ دین کو ملنا چاہنیاں تے بد بخت بکواس کر کے آدھے تُو شہزادی ہیں تے ہو کہہ دینے آج یہ بابا بہاں میں جو کہہ دینے میں کو بہو پیاری پہی لگ دیئے رب دی عزت دی قسم اوکھیاں اجازت ملی قیامت دا منظر آوی جدہ خنیز دی دھی تخت چھوڑ کے لگ تھی سردار دی دھی دیئے حالاتے گالے چھرسیاں ہتھائی چھرسیاں قریب آ کے ان کوشش کیتی ہے جو میں حسین دی دھی دا چہرہ دیکھا لیکن معصوم ہے کئی میں لے سجے رخچہ کریں دیئے کئی میں لے کھبے رخچہ کریں دیئے اشازہ دینا توہین سمجھیے کہ میں حسین دی دھی دے کرتے تہاتھ رکھیا دیئے آانتے پنتر رئیس او چھوٹی کہہ دین کہڑے رئیس دی دھیئے انظر کے پھلا تنظر نی میں ترے چہرہ دے دیاں میں کچھ چہرہ نہیں رکھانے دی دی حسین دی تڑا سابر کہا دیئے میں اون دی دیاں جنے کپڑے جنہ تیچوان دے آئے رین کر کے ماتم کرنا یار ازادار دی شانے آدھے میں اون دی دی ہی ہیں جنہی سواری محمد مندائی او زندان ملے جنہی چھت کوئنائی اور رب دیزہ دی قسم بھائی جان سونے ازادار ہو سونے پرسہ دین دے ہو اے جڑا بغیر چھتا لے زندان ہے نا اے کیوں ملے آل سادات کو اے الیسگر دی پاک اما دی دعا دا سارے جنہی کڑیاں پاک کے آکھڑیے ہی نا ہے حسین دی لاشتے انہی لاش در ایک کے آدھے کھڑیے مالک جنہی کڑیاں ملی ہیں تو ہن میں کوئی یقین ہے زندان ملسی مالک میں دعا پر کریں دیا اشارہ اللہ او زندان ملے جنہی چھتا نہ ہوئے سجاد رت و دھا کہا دے اما بغیر چھتا لے زندان کیوں مگ دیں ماتم کر کے آدھے ترے باب دلاش دھوپتے رٹھیے میں کچھ آچنگی نہیں لگ دی چلو زندان دی چھتا نہ ہو سی تو میں دھوپتے بھائے کے وقت گزرے ساں اسے زندان اچھ پورا ہک سال علی دیاں دھیاں قید گزاری سال تو بعد ادھراتے لے یہ یدید کمی نے ایک سپاہی کو بھیجا جو ون سجاد کو دربار اٹھ ساڑا میں نے پاک امام تردویا دربار اچھا کھڑے سیدہ دے او ظالم تے کو ہیا نہیں آنڈا بھلا ادھراتے لے کہیں دی پیشی ہونگی ہے کیوں سڑایا ہی ان کرسی پیش کی تیادے آدھے سجاد کرسی تباہے سیدہ دے ہیا کر میں ہوں کرسی تباہاں جیڑی کرسی دے سامنے میڈی پھوپی نو گھنٹے کھڑی رہ گئی ہے میں کوئی دس کیا اکھنا چاہنے آدھے سجاد تیریا قیدہ آزادن سیدہ دے کیوں آزاد کرنے شام دی فضا نال میڈے مزاج ہی ہونگے لین یہ دیکھ کیا دے سجاد میں ہر گیاں تسا جیت گئے ہو وطن تیریا توجہ میرے پاسے کریں نا یار عبادت تے نماز ہوں دی اے بھی مکان دی گھرستے آئیں توجہ میرے پاسے کریں آدھے میں ہر گیاں تسا جیت گئے ہو وطن تیریا سیدہ دے جے گا لے نا وطن کو آدھی بھائیوال تو پچھا دے میڈے ایمام تردویا وطن زندان دے دروازے تے آکھڑے حکال ماری ہے پوپی اممہ پوپی امم مبارک ہو بھی شام دی ملکہ تنیتے کہ اٹھئے بھتری جے دے گلے چھ بہیں پاک آدھے مبارک جو دین ہے کوئی میڈا اکبار بھالا ہے کوئی میڈا گازی بھالا ہے نا پوپی امم تیریا قیدہ آزاد ہیں بی بی آدھے کیوں آزاد کریں دے سیدہ دے اوپی آدھے میں ہر گیا تسا جیت گئے ہو وطن تیوال ونجو بی بی آدھے سجاد جے گا لے نا وطن کمینے کو آنکھ میں دیا چند شرط ہیں لٹ کر بلا دی دے وے شہدہ دے سر دے وے ترہ محمل دے وے حکمقان خالق را دے وے پنویں شرط علی دی دی کوئی ہو جائیں دسیے سجاد باندھا باندھا مٹی تے بھائے گے بی بی آدھے سجاد اکو ونجاک پشیر مہاری دے وے تسا ہے نہیں کی تی رب دی زب دی قسم راج رنائی سجاد بھتری جے کو ہاں نالا کیا دی رات کیوں آدھ گئی ہے یہ آدھے پھوپی امہ شام دے لوگ آدھے نا یاد ہو گئے بی بی آدھے نا گھبرا میں کہیں کمینے دا نا یاد نہیں کیتا جگہ پہلی پیشی میری یدید دے دربار چائیو میری نالو گزرائی میں کو آدھا ان بھرا مرلے خس گئیوں میں آتری جتی شام میں ہزار دفعہ کھا سہیں میں لکھ دفعہ کھا سونی مکان لینے بیٹھے آدھے پھوپی امہ کوئی بی شرف نا سجادے میری شرطہ قبول کرے میں وطن پہ لگی ویسا سجاد مولا ٹردو یا وط دربارچ کمینہ میری پھوپی پہ یادی میری شرطہ قبول کر تا میں ویسا ایک بدبختہ دے میں قبول ہیں امام دیکھ کے آدھے ایک شرط میں غریب دیوی ہے آدھے سجاد کیا آکھ نہ چانے سید رات ود آکھ کے آدھے میری باب دا سال قاتل میکو دے وط میں لگا ویسا جڑے اولاد آلے بیٹھے رہے یہ جڑے میری نوجوان بھیرا بیٹھے رہے پیو دی قدر کی تکر پیو دی قدر دا پتہ سجاد کو لیکھنا سید آدھے میری باب دا قاتل میری حوالے کاروات میں لگا ویسا ایک کمینہ دے ہونتا ہے نا ادھرات کل دی ہو سی تو آمی جرنائل دربارچ موجود ہو سن جڑا حسین دا سال قاتل ہو سیوں میں تیرے حوالے کر دے سا رات گزری صبح ہوئی دربار لگے میرا امام تردو یوات دربارچ سید آدھے ظالم رات علاقی تو یواتہ پورا کرنا جرنائل نہ دو دیکھ کیوں وہ ظالموں تسے چھو حسین دا سال قاتل کونے اور مسائب نہیں خوندہ سمندہ رہے رب دی عزت دی قسم دکھے جملے آگئے انہیں چھو ہر کمینائی میں کم دا ہویا اٹھے کھڑے تی آدھے جی میں دے کول سچ پچھ دے نا حسین دا اصل قاتلی حرمل بے شمار آکھو نا یہ بھی سواب تھی دے یدید آدھے ہو کنے آدھے ظین تے بیٹھے حسین دے پہلویچ ایترائے پھلا دیر مارے تے حسین تو زین چھٹ گئیے این اٹھا حرمل دو آدھے سچی گا لے حسین دا اصل قاتل تروئے کرسی تو اٹھی کھڑے بدن کھم دے آدھے نا یدید حسین دا اصل قاتل میں نہیں حسین دا اصل قاتل سنان بن انسان کربلا دے میدان اچھنی ظالم جڑے ظلم کی تے دسان اے ہرمل کمینہ روایت کرنے دے میں مارے حسین کو تیر تے حسین تو زین چھٹ گئی حسین اون پاسے آئے جڑے پاسو تیر لگے کھڑے آنے اس واسطے تیرون جھا منٹ نہ زین تے ہائی تے نہ زمین تے ہائی اے ہرمل کمینہ روایت کرنے دے تیرون جھا منٹ دے بعد تیرہ تے کھڑے حسین کو سنان نے اے دے زور دا تماشا مارے حسین مٹی دے زینہ تاپنے حسین اوہل مدینہ میں ہزار دفعہ کا ماتم کرنا یار ماتم کرنا حسین مٹی دے زینہ تاپنے مدینہ دمو کر کے اے دے نانا ہون تیرہ دین بچ گے اے دے سنان سچی گا لے حسین دا سل قاتل توں ہیں اے کمینہ دے نہیں میں حسین دا سل قاتل نہیں حسین دا سل قاتل اے شمر جڑا زربہ مرے اندر ہے گے تے غریب دی دھی اندیا منتہ کرن دی رہ گئی ہے اے دیتا شمر دو اے دے سچی گا لے حسین دا سل قاتل توں ہیں اے کمینہ بہادر تے جریہ اے کرسی دے بازو تے ہاتھ راکے اٹھی کھڑے یدید دی آکھے چاک پا کہ اے دے تے ہر کہن کو بے غیرت سمجھے جے میڈے کول پچھ دیں حسین دا سل قاتل او ہے جہاں حسین کو مدینہ چھوڑائے جہاں حسین کو کھر بلائچ منگائے جہاں حسین دے قتل دکھا تے فوجہ کٹھیاں کیتے ہیں گھوڑے پہ اسلے مہیا کیتے ہیں حسین دا سل قاتل تے توں ہیں ان ظالم دے بچے سار جھکا کیتے دیکھا دے سجاد لہدہ تبھین کمینے مکر گین توں اپنے بابے دے خون دے قیمت دس میں ادا کرے نا جوانو ممبر دی قسم سجاد مٹی تے جھان پے سیادا دے آیا نہیں ادا میرے بابے دے خون دے قیمت دے نا پوری قینات میرے بابے دے حک والدہ مولی نہیں توں میرے بابے دے خون دے قیمت پے نا رب بس مکامہ اوہ مکان مل گیا جہن دچ علی دی دھی پورے ست دیں بھیرا دیا زاداری کی تھی اس دے نام صاحب کتاب لکھے دار الحجارہ دار الحجارہ مکدومہ نے بھیرا دیا زاداری کی تھی ستویں دن حکل ماری باکر مانجنا شام دیا اورتاں کدا سا میری ڈاڈی وطن تے والی وین دیئے ترک دے لے دار الحجارہ چاہوک میری ڈاڈی دیگار سنو سجاد مولا فرمین پانج منٹ گزرین میڈی تھے اگو میڈا باکر روندان پچھو پنجی ہزار اور اعتماعتم کرنے دیا دیئے دار الحجارہ دے دروازے تے آخرین تے آدین سجاد اجازت ہے اندر لگیا منیو تیڈی پھپی کو مکان ڈیونی ہے سیدہ دے حکمنٹ رکھو جو میکو پھپی کو پچھا ڈیون امام اندر داخلے تے آدھے پھپی ماں بہر تیڈی بھیرا دیا زادار آئیاں کھڑیا اجازت ہے اندر لگیا من علی دیدی ٹڈا سابر کے آدین سجاد انہ کو آخر راشنہ بڑا من بلکہ ہکھک تھی کہ آمین بھانے جو میں تھکیوں یا مینہ دا اٹھی کے استقبال کرے ساں ممبر دی عزت دی قسم تدہ ہاں دیئے سنت بن گئیے آجی جتھا مجلس حسین ہوئے مرد آلے دروازے تے رات روانہ لے امام آکھڑ دے پھردہ دار آلے دروازے تے شام دی ملکہ آکھڑ دیئے ہر مستور دا استقبال کر کے آدین تدہ بھلا ہوئے میرے تسے بھرا دروازے آگئی ہیں میں تا شام لکھ سکھ دی گئی ہیں تو جو میرے پاس ہوگئے پنجی ہلار عورت ہکھک تھی کہ اندر داخل ہوئی بھانے جو سولہ سو میل دی تھکی ہوئی ہے نالی دی دھی ہر پردہ دار دا اٹھی کے استقبال کی تسے شام دیا اور کھاں بہ گئے ہیں مٹی تے علی دی دی اکل ماری فضل دی امام میں کو سہارہ دے میں تردے لے دس ہی تمنہ جو میرا بھراکی میں اوکھا لتے مقدومہ اٹھے کھڑی بھرا دی شہادہ دا ہک جملہ شام دیا اور تہاں اٹھ بات کیا دیا بی بی ایویں نہیں سا کو کربلا دی پوری تاریخ سنا بی بی ایویں دیا جے گا لے نا وقت منت لو مدت ہو گئی میں بھرا دا چہرہ نہیں لٹھا بنجو یدید کو آکھو ہون تا میں کو بھرا دا سار لے بے شام دیا ست عورتا دوڑ دیوں یا یدید کو لائیا او زالن جلدی کرنا حسین دا سار لے اندھی بہین ہنو بڑی بے تابے ایک ہمینہ دیکھے دے چھڑے حسین دا سار نہیں سارے شہدہوں دے سار چاہ گھنو سارے اندھے سار چاہ دے دروازے پہ آکھنیا حکل ماری بی بی اصلا سر تا گھننا ہی آئیں اجازت ہے اندر لگیا ہوں بی بی آدھ یہ نا حکمنٹ رکھو بیٹھیوں یا عورتوں جو دیکھ کے آدھ یہ اٹھے استقبال کرو میرا جنت دا نواب ویر آگے نہیں تُساں تھاک پہوے یہ کوئی توجہ پھر گئی ہے میں کوئی آنکھو چمیتیں چھوڑے ماں مسائب دی توہین تا برداشت نہیں ہوندی ابادت کی تھی کر جائیں رومن واسطے رب دی عزت دی قسم قیامہ دا منگر آوی جدا اکبر دی ماں ودھ کے اکبر دا سار ہتھ آتے چاہے اصغر دی ماں اصغر دا سار چاہ کے ودھ دھوپتے ون بیٹھیے قاسم دی ماں قاسم دا سار چاہے چھے کرتے حسین دی بھین ودھیے بھرا دا سار ہتھ آتے گی جیس غور نال دیکھے تا سجے دیا زلفہ خبے خبے دیا زلفہ سجے داڑی چھ ریت رات بھرا دے کٹے ہوٹ چھو میں نے سا حکل مار کے آدھیے شبیر کوئی بھائی شام ہوئی تا بینہ آزر ہے اللہ جان دیے حسین دیکھ حسین زندہ پا دے یعید مردہ با دے حسین اونی تیری بینہ آزر ہے جے کوئی بھائی شام ہوئی تا میں حاضرہ راب دی کا سمت بھرا دا سار چاہ کے شام دیا اور تاندھو جی ٹھائے سے حکل مار کے آدھیے متقبات تو سم ایک میدہ بھرا بڑھے ہون میں بھرا دی زکرہ بن دیا میں بھرا دے دکھ سنویں دیا بی بی آدھیے شام دیا وز دیا تو کوئی کیا دیسا ہوا تھا بھی رجب سارے پول سارے نان دا شہر چھوٹ گئے پانچ شابان سمکے پہنچے ہیں آتھ زلاج سادے بدھے ہوئے حرام تپ گئے بی بی آدھیے دو مور میں کربلا پہنچیا سطلی کو سادہ پانی پاند ہو گئے بی بی آدھیے دہمی دھری چردہ گئے سارے وسط باغت لوٹی پہ گئے بی بی آدھیے میں دے مہمان مار گئے میں دے جوان مار گئے بی بی آدھیے اچانک میں دے اکبر کو برچھی لگئے بی بی آدھیے آلی اکبر کو نر رنیا سے جا میرے قاسم دلاشتے گھوڑے بھاج گئے بی بی آدھیے میں دے غالی نے بالو کلم ہو گئے اگلا جملہ یہ جاکہ جو شام دی دردی اللہ لگ پئیے بی بی آدھیے شام دیا وزیہ تو کو کیا دسا ہوا کل ستر قدم دی ویتے میں کھلا قرآن دکھے دی رہ گئی پیار چھوڑے بی بی آدھیے ستر قدم دی ویتے میں کھلا قرآن دکھے دی رہ گئی یا میاں دی رہ گئی یا نام آرین دے چھوڑا مڑا لے تور گئی بی بی آدھیے پھر آمان دے تور ونجر تباد مسلمانہ سب کو قید کر کے کہیں میں لے کہیں بالا رچ گل گل بی بی آدھیے کہیں میں لے کہیں بالا رچ گل گل چھیکری بالا رہی تو آدھی شام زندے چسا ہے بی بی آدھیے جدہ پہلی دپائیاں راش دے رہی تو آدھے ہاتھ مسروف ہیں بی بی آدھیے تو زمیں کو پتھر مارے ہیں سال بعد اور میں بتن تے والی بینیا بی بی آدھیے ہونی کہیں دی حسرات بانچ گئی ہوئے میں کو پتھر مارے ہو بی بی آدھیے میں والی دی دی میں ہلار دفاع کا جوانیاں مانے میں ہلار دفاع کا بی بی آدھیے میں والی دی دی میں بھرا دے بدلے دے ورکار تیارا رابطی کا سمیں شام دیا اور قیت بات گیا دیا بی بی سا کو معاکر سا کو پتہ کوئنا بی بی آدھیے جا کو پتہ کوئنا بی بی آدھیے میں والی دی دی دیا میں محاو پہ کرے نیا آدھیے میں بی بی جے دلوں محاو کی تیوات سارے دی میں کوئی کام لیا جہے چھوٹیاں دیا لے بے تھے ہلی دی 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 ماتم کر لگ پھئیے بی بی آدھیے شام دیا وزیے توڑے دی میں کام لیا ہر جمارہو تیری پالے قبرستان چل گیا وزائے بی بی آدھیے اتا میں دے پیرا دی دی ست پھئیے میں دی دی کو میں دے سلام دیوائے سوڑی مکانو میں ہزار دخا کھا بس آخری وین کرنے لگا میں ہزار دخا کھا جوانی ہمانے بدسجاد مولا پردادارا کو سوار کر کے گریبا لے قبرستانے چاہے راب دکا سمکھیں پردادار اٹھ دے باندین پردار نہیں کی تھی اٹھا تو لے پئیے سارین پردادار معصومہ دی قبر تے ہر پردادار وین کی تے لیکن اصلار دی ماں کوئی وکھرا وین کی تے دھی دی قبر پہاں نال لائس آدھیے اٹھی جاگ مہدی مظلومہ دیتے کو ملر سگر دی مہائی جہنے مختر عبادت کریں دا بیٹھے راب دی قسمے دا سور دمانے دا فطرہ دا تقالے اگر قیمہ دی دے ساری اولاد ہوئے کوئی ایک مار ونجے تا اندے جگر پہ نشتر چھلویں دے اگر اوما دے دو مار ونجے تا اندہ جی من کی تے دلی نئی کریں دا راب دی قسمے قیمہ دے اگر دو اومن پہ کوئی مار چھوڑے ہوں دی کی میں نبدی ہو سیا اصرار دی ماں دی دی قبر کو آنا لاکیا دیا اے اوما دالا میری اپنی قسمہ تا حسین نری دی دی قبر آل گئیا ماں قسمہ دے کیوں کرنیا دی دی قبر کو آنا لاکیا دی تہ دے پیر کو پر پال کھا گیا ہے تہ کو شام دی گر میں کھا گئی ہے اٹھے دیکھ مہ دی مظلو مہ دی تہ دی مہ دی سونی مکان ہو گئی باسا کھر میں ہزار دفاع کھا باسا کھری بین دی دی قبر کو آنا لاکیا سونی مکان ہو گئی ہے تہ دی کوئی حسرہ تو رہے تہ میں کھلا اس میں پھوری کرے ساں حسین نری دی دی کبر آل گئی ہے کبری جو آزائی ہے تم پیشا کلکی وانے اوپنی یو دے ایک منتی یا تیم تیلا چھوڑے مطاش مریہ ویم دی کبری یو دے این دایا پو نیشان میں موسیم پووند موسیم اénergie چھوڑے